اور حضور نے فرمایا ابودعو شریف کی روایت ہے ان اللہ حرم علیہ او حرم الخمر والمیسر والکوبت قال وکل مسکرین حرام کہ ناشنا گانا جوہ سٹا شراب اور جو گانے بجانے کی جو چیزیں ہیں جو آلات ہیں یعنی دھول بازے ہیں یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ ان اللہ حرم علیہ ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اب حشار بہتے ہیں ہمارے مسلمان وہ بولتے ہیں حدیث میں شراب بول کہنا کچھ اور تو نہیں ہے لیکن حضور کو پتا تھا حضور کو تو پتا تھا کہ ایسے سوال کرنے والے بھی لوگ پیدا ہوں گے تو اس حدیث کے ختم ہونے کے بعد حضور نے فرمایا کہ وَكُلُّ مُسْكِرِن حَرَامُن ہر نشا کرنے والی چیز حرام ہے شراب نہیں بلکہ ہر نشا جس چیز سے آدمی کو نشا ہوتا ہو ہر وہ چیز حرام ہے اب چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو اب ایک آدمی بیڑی پیتا ہے چھوٹی بیڑی تو انہیں کیا سوچتا ہے اس میں تو نشا نہیں ہے لیکن بیڑی سگرٹ تمباکو گھٹ کے جو ہیں نا یہ نشے کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں جب آدمی نشا کرتا ہے نا جو اس سے پوچھ کو دیکھا جو شرابی ہے کہ آپ پہلے دن شراب پیئے تھے میں بولا نہیں نہیں میں پہلے دن شراب نہیں پیا پہلے میں بیڑی پیا پھر میں سگرٹ پیا پھر میں تمباکو کھایا پھر میں تھوڑا جو ہے تھوڑا تھوڑا مارتا ہے مارتا ہے آج یہاں تک پہنچ گیا اور ہم یہ سوچتے ہیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ان کاموں کو نہ کرے تو پہلے جو والی دن گھر میں ان کو بچنا پڑے گا اب کسی کے والی صاحب سگرٹ پیتے ہیں بیڑی پیتے ہیں تو وہ پی کے آدھی پھیک دیتے ہیں تو اس کو جو بچہ ہے نا اس کو اٹھاتا ہے اس کو اٹھانے کے بعد دوبارہ اس کو سلگاتا ہے اس کو پیتا ہے حالکہ اس کے پاس تو پیسے نہیں آنا پینے کے لیکن جب وہ اور جس کے پاس نہیں ہے چلو کسی کا باپ پیسہ آئے کہ پوری سگرٹ پی کے پھیک دیتا ہے تو انہیں کیا کرتا پھر انہیں کاغذ کی بیڑی بناتا کاغذ کی سگرٹ بناتا تو کاغذ کی بیڑی سگرٹ بنا کر پیتا ہے کیونکہ اس نے اپنے والی صاحب کو سارے زندگی یہ کام کرتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی کام یہ بھی کرے گا تو ہمارے معاشرے میں نشا جو ہے نا بہت توجہ سے پھیل رہا ہے اور حضور نے اسی کے بارے میں فرمایا ہر نشا کرنے والی جس چیز سے نشا ہوتا ہو جو بھی چیز ہو ہر وہ چیز حرام ہے اب آدمی اب تو ہکہ پی رہے ہیں ہکہ اور ہکے کو جو ہے بلتے ہیں اس میں نشا نہیں یہ کوئی شراب دھوڑی ہے بھئی ہکہ نہیں ہے ہمیں ہکے کے اندر جو تم ڈال رہے ہیں وہ دیکھا جائے گا کہ ہکے کے اندر کون سا فلیور ڈال رہے ہیں نہیں یہ تو بچے والا فلیور ہے تو بچے والا فلیور ہے تو بچے کھائی کو نہیں پیرے بھیٹو کھائی کو پیر ہے اس کو تو ان باتوں سے ہمیں تو بہکا سکتے ہیں لیکن ہمیں جہاں جانا ہے اس اللہ کو نہیں بہکا سکتا کوئی تو ہکے کے نام پر بھی کچھ لوگ نشا کر رہے ہیں ہکے میں ترہ ترہ کے فلیور ڈال رہے ہیں بھئی جتنے پیسے خکے میں جا رہے ہیں اور اس سے زندگی ضائع ہو رہی ہے اتنے پیسے تو آپ تھوڑے تھوڑے جمع کریں گے تو کتنے سارے پیسے ہو جائیں گے کسی غریب کی مدد کریں گے تو جنت میں جمع ہو گئے وہ پیسے تو یہ سب بہانے ہیں اگر خکے بھی آدمی اس لئے پیرا ہے کہ اس کے اندر اگر نشا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں اگر خکہ برائے نام پیرا ہے کہ خکہ میں پیونکت ہو اور کسی کو معلوم نہیں ہوگا اس میں نشا ہے تو یہ بھی حرام ہے اور جس کی پرورش حرام سے ہوئی ہو جس نے پوری زندگی نافرمانی کی ہو تو ایسے آدمی کے لئے جنت کے دروازے ہرگز نہیں کھل سکتے اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم کے اندر فرمایا یہ سارے کام شیطان کے عمل ہیں جوا ہے شراب ہے سٹا ہے جو بھی کچھ ہیں یہ سارے کام رسو من عمل شیطان یہ سب شیطان کے عمل ہیں فَزِتَنِبُوا ان سب چیزوں کو چھوڑ دو لَعَلَكُمْ تَفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری کامیابی کے راز اس کو چھوڑنے میں اگر نہیں چھوڑے تو کامیاب نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے